سورت میں مجادرہ یہاں پہ ایک موٹ کر لیجئے کہ ان میں مصبیحات کی ترقیب اس طرح ہے ایک مصبیحات میں سے عمر مصبیحات سورہ حدیث پھر ایک ہے بغیر مصبیح تسبیح کے پھر ایک سورت آئے گی پھر مصبیحات میں سے سورہ حشر پھر ممتہنہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکن ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مصبیحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبیحات میں سے تغابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے جو بغیر مصبیحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم مرکن کیا ہے ان کا دس میں سے چار اندر چار ادر درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ گیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک زمینی طور پر سمجھئے معاشرتی معاملات میں سے آئے لی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں پانچ آیتیں غالباً آئی ہیں پانچ ہیں یا چار ہیں چار آئت ہیں اس کے بعد جو سورہ حدیث کا برطنی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسطان کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حضب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت جو تاریح ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا ایک نہیں چار تھے وہ حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت حارون میں تھے پھر دو عورت تھے پھر ان کے یوشا بن نور بھی تھے اور کالب بن جفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کے جر کو خیڑنے کے لیے وہ جماعت جو ہے حضب اللہ کہلاتی ہے لیکن دائر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا it is not going to take it lying down ٹھیک ہے آپ کو واقعور دے دے گا جائیے جی آپ چلا آپ نے دین حقائق کر دیجئے شیطان اور شیطان کا لاورشکر اس کے چیلت ساتے اس کے ایجنٹ وہ ہیں حضب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب حضب اللہ اور حضب الشیطان کا تقابل آئے گا اور حضب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات بھی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو رکھو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسکر ایک دوسرے کر نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئے ذم سے کام نہ لو یاد ہے کسی کے نام چلانے والے نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات ہیں کسی افواق کے اوپر فورا اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسد کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو بھی کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکر حجم اللہ مضبوط رہے مستحقم رہے یہ نیٹی کی قوت ہے نیٹی کی طاقت ہے یہ تاکر مضبوط ہے نہیں تو نیٹی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیٹی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ہاں ایک معاملہ خاندانی آئیوی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تی تجا جو لگا فی زوجہ یہ زہاد ایک کہلاتا ہے شریعت کے روح سے اور عرب میں یہ رواج تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوگی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سے قسمیں ہیں طلاق رجائی ہے طلاق بائین ہے طلاق مغلص ہے بغیرہ بغیرہ پھر قوم ان کے ہاں اس کے پہلے دور چیز تھے بلکل بہت غصے میں آیا شوہر کہیے تُم تُم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو بس خاتم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلص کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لیے حلالہ بھی جیتا یا کہہ دیا ماں کی پیس کی طرح ہو ماں کی جسم کے کسی حصے سے تشبیح دے دی تب تو تُم میری ماں کے پڑا چیز کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا پستقی جدائی ہو گئی اس کو ظہار کیا تھا یہ واقعہ تیسا آگیا صحابہ میں سے ایک صاحب تھے عوث ابن صاحبی تھا انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سال اب عوث کے ساتھ ظہار کیا بچے سے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روٹی پیرتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا آؤ اس میں میں کیا کروں گی یہ میلے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رو جائیں گے حضور نے کہا میں تو میرے پاس تو کوئی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤ تو جب تک یہ قرآن کی طرف سے مہینہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے حضور سوچی ہے کہ میں کروں کیا کہاں جاؤں بچوں میں لے کر جاؤں گے یہ خلاق ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہاں ہے اللہ بھیج نہیں سے کوئی میرے لئے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تجاہ دلوکا فی زوجہ اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شہر کے بارے میں وَتَشْتَقِي لَلَّهُ اور اسی میں وہ اللہ سے فریان بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ پیدا کر اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسیشن ہو رہی تھی اللہ سمیعون بسیر اللہ سمیع ہے فر کچھ سننے والا بسیر ہے فر کچھ دیکھنے والا لہذا اب اس خولہ بنت سالبہ کی اس فریان پر اللہ تعالی کی ترسل رحمت کا دریعہ جو اچھ میں آیا مستقل قانون کی حصیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی اے مسلمانوں تم اسے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں ماں ہنہ امہات وہ ان کی ماں تو نہیں من جاتی کہہ جنس سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں من جائے گا وہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ جنہ اسے کوئی بانے نہیں ان امہاتہم کہ ماں تو وہی ہیں جنہوں میں جنا ہے یقینا جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اب بہت ناپسندی لہ بات ہے اللہ تعالی عفو ہے معاف فرمانے والا ہے اور غفور ہے بسنے والا ہے کیونکہ ابھی تک یہ رواج تھا چل رہا تھا لہذا اگر عوض سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے لسم کے کسی حصے سے تشویر دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اعادہ کرنا چاہیں جس بات کو انہیں کہا تھا اس سے واقع آنا چاہیں فَرْتَحْرِينُ وَلَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اِنْ جِتَمَاسَا تو اے غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپ اس میں دوسرے کو مس کریں زَالِكُمْ تُوْ عَذُورَ بِئِ یہ گویا کہ کفارہ بتا دی ہے اللہ تعالی اس کا کفارہ آزاد کرو اور بس بات ختم زَالِكُمْ تُوْ عَذُورَ بِئِ یہی ہے جس کا کہ تمہیں باز کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے مَا خَبْرَ ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے ترادات کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی بغدر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگا تا جس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھوئے اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیٹھ میں کوئی چھوٹے نہ فَمَنْ لَمْ يَسْتَابِعِنِ ایزا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی حمت نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائیبٹین ہے کچھ اور ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا فَمَنْ لَمْ يَسْتَابِعِنِ فَاِتْعَامُ سِتِّنَا مِسْكِينَا تو ساردھ مِسْكِينوں کو کھانا چلانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہ ہو بھی مِنْ اَوْسَتِ مَا تُعِبُونَ اَحْلِيكُمْ وہ کھانا ہو بھی تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ عوصت کھانا ذَلِقَ لَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ افریع ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ تمہیں دیا جارا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر فارع ادا کرتے ہو یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین بڑھے گا مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے عمل سالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم نے ایک آیت ہے یَمُنُّونَ عَلَيْكَا نَسْلَمُ قُلَّا تَمُنُّو عَلَيَّا اِسْلَامَكُمْ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تر بھی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا تَعَلَيْكَمْ اِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راست ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وقت ایک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے بہت دس لاکھ عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبْتُوا قَبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیئے ہوئے نظامِ عبد و قسط کے قیام کو انبیاءِ کرام کی بیست کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد ترادیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظامِ عبد و قسط کو قائم کرنے کے لئے جد و جہد ایک صحیح کرنی پڑے گی اور اس میں یقیداً رکاون ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہیں جن کو کہ کچھ پریبلیجز حاصل ہوں بس انفرد کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی رپریشن ہے جبر ہے ظاہر بات ہے کہ وہ دیکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمائیہ چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے ایکنومک اسپوائیٹیشن ہے جس لیہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غربہ کا ہیو نوٹس کا ایک ہوگا ہیوز کا وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ ریزسٹ کریں گے توتھن لیل لہٰذا ایک کشاکش ایک تصادم ناغذیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمائیہ ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو ناپس کریں دوسرے وہ جو ان کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیدہ علیدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجاہدلہ میں ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ يُحَادُّونَ یہ بھی حدیث سے ہی بنا ہے محادِدہ محابِ مفعَعَلَةً جیسے جہد سے مجاہدہ تو محادِدہ مقاتلہ محابِ مفعَعَلَةً یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تقویلی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی ذاتی پرخواستی سے کوئی کچھ نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے یہ تو اللہ کی آیات کا اکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پیس دیز اس پہ آپ کرتے رہیے کتاب میں لفتے رہیے تو انہیں کوئی اتراز نہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کے جو بہرحال تھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتے وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی قوم نو تباہ ہوئی قوم ہوت تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور ہم اتار پکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قوم ہیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قنیش اور اے عرب کی مشرقوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا وَلِلْكَاثِرِينَ عَذَابٌ مُحِيم یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا وہ ابھی ان کے لئے عذاب محیم جو ہے زلط والا عذاب آخرت کے اندر ہے جس لنکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا باعث بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے احصاہ اللہ ونسو اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا ونسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا بھیاد کیا کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے واللہ وعلا کل شہین شہید اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک پہا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروب بندی ہو جائے اور پھر وہ گروب خفیہ جو ہے کہ میں گوئیاں شروع کر دیں یہ ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر باتیں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جا اس کے قوائد و ذوابط کو مدود رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرونٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تخریبی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک ادیدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگوے کر رہے ہیں تارکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام دائلاغ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سوئی میں نہیں آئی تھی اپنے سمجھ میں آگئی ہے لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاغ کی بجائے اگر یہ خفیہ سر گوششن شروع ہو جائے تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھئے کہ سم میں قاتل ہے زہر ہے محلک زہر تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جب کئی علیدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا ولا خبزت اللہ سادس نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا ولا اگنا من ذالب اگنا کیا ہوگا دو ہوں گے سلاسہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ولا اکثرا اس سے زائد ہو تب ہی اگر وہ خفیہ بیٹنس ہو رہی ہیں خفیہ سر گوششن ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے یہ وہی الفاظ آگا ہے جو سورہ حدیب میں بھی آئیت ہے اللہ وہ موجود ہوتا ہے اس سے جہاں کہیں بھی ہوں کہ ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن کیا تم دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے یہ آیت جو ہے سورہ نسا میں آتی کی ہے آیت نمبر ایک سو چودہ لا خیر فی کسیر من نجواہم اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نادل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے سمہ یہودون نے مانہو پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علیدہ جا کر باتیں کرتے تھے سکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگ میں کرتے تھے وَيَتَنَا جَوْنَا بِالْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں یاد کیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معصیت رسول کی نا فرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے اس کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاہد گذرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پر عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قطاع میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کرنی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھے سا کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سسرہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ نصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہذا ان کے اوپر جو شاہد گذر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول رسول کی نا فرمانی وَإِذَا جَعُوكَ حَيَّوكَ بِبَعْدَبْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساہی میں یہ مضمون آیا تھا تَحِيَّ عرموں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیات اللہ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دعاست کرے تمیل کرے اچھی زندگی دے تو یہ اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو کریٹنز ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم وہ جب آتے تھے سامتی معنی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا فَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّكَ بِمَعْلَمْ يُحْيِقَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُ لَفِي عَلْفُ سِحِمْ اب جیسے یہ نفسیاتی بات ہے دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لَوْلَا يُعْزِبُ لَوْلَّهُ بِمَعْنَقُولِ اللہ ہمیں عذاب کیوں نے گیرہ ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس دستاخی پر فورا ہماری دبانے سنگلے تالہ تالہ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدیب میں دیکھا تھا کہ پھر وہ تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ایک سرارت کی اجسامو آلے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہیم اور یہ استعزاء کا بھی برداشتہ کرتا حَسْبُهُمْ جَهَنَّم ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے جس لونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فَبِسَ الْمَصِيرُ بَهُدْ بُرَا شِکَانَا ہے جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیدہ جا کر بات کرنی ہو فَلَا تَتَنَازَوْ بِالْعُسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ تو دیکھو کسی گناہ کی کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے وہ خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے وَتَنَازَوْ بِالْبِلْرِ وَالْتَقْوَى ہاں علیدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقیم کرو بھلائی کی تلقیم کرو صدقہ و خیرات کی تلقیم کرو وَالتَقُلْ لَحَلَّذِي لَيْتَوْشَرُونَ دیکھو اس اللہ سے ڈھٹے رہو اس کا تقویٰ اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا اِنَّمَن نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَان یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لئے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لَيَحْزُرَ الَّذِينَ عَابَنُوا تاکِ اہلِ ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو ایلتو یہ کہ یہ ساری انکسکینیں جو ہوتی تھی وہ اسی لئے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ظاہر باتیں کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تبہ بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسی آتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی اُدھر خسر خسر کر رہے تو خواب خواب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک کل تاثر ہوتا کبھی کبھی خوابی خوابی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکر آگے اور یہ در حقیقہ انہیں ستھانے کے لئے چڑھانے کے لئے تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حجن سے دو چار ہوں دل گیر ہوں دل گرفتہ ہوں حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اللہ بإذن اللہ مگر اللہ کے ذن سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک رہی سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی جرہ نہیں پہنچا سکتا وعلاللہ فلیتوکر للمومنون اور اہل ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہل ایمان کا تبکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے خیئے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ طلالے ساتھ ہے یہ بھی ان منافقین کا جرد عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ کوئی فقریں بھی چسپ کرتے جا رہے ہیں پھر یہ کہ وہ علیہ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فقریں یہ سچے مسلمان نہ سننے کے سب تو پکڑ ہویا ہے یہ ہماری تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیہ دا سالکہ بنا کر تو اس کے لئے اگر ان سے کہا جائے کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیہ دا گروب بنا کر نہ بیٹھو کھل کر بیٹھو مالو کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے فصہو تو تم کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہا لے کوئی شادگی پیدا کر دے گا بڑی عبداندار سے رسیت کا وَإِذَا قِدَنْ فِدُو فَنْشُدُو یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَلُوا مِنْكُونَ اور جب کہا جائے کھل کرے ہو تو چلے جائے کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اب یہ ہمیں اقناب کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزمیس برخواست نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بلان کر اب اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے ذن کی سفلا پہدہ کرنے والی شئے ہیں اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع سکر موقع جائیے جب کہا جائے کہ اُڑ جاؤ اُڑ جایا کرو اُڑ کڑے ہوا کرو یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَلُوا مِنْكُمَ اللَّهُ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہلِ ایمان ہے اُن کے درجات بلند کرے گا وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیق علم دیا ہے اُن کے درجات بلند کرے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعَامَلُونَ خَبِير اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے با خبر ہے یَا يَا لَذِينَ عَامَلُوا اِذَا نَاجَتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْدِمُوا بِعْرِ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَہ اہلِ ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیجگی کی بات سے پہلے کو ست کا دیا کرو اب اس کا بھی پسمندر سمجھئے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قوم ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیدہ ممیز کرنے کے لیے حضور صاحب مجھے آپ سے علیجگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیجگی میں جا کے بات کر رہا ہے تو پہلے یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتباد ہے وہ اپنی ایک نمائی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے عبداللہ ابن عبید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے سفبے ہوتا تھا پہلے کھڑا ہوتا تھا تھا خود اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیتیں ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودری ہے اور وہ تھا مدینہ کا چودری اس لیے کہ خضرچ کا سردار تھا اور خضرچ بڑا قبیدہ تھا اور تیکر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی اول روز ہے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو دائر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا اسی طرح یہ کہ حضران آجائے تمہیں رسول تو اب آپ نے چونکہ مال سے دونے محبت محبت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کوئی سردہ دیکھ پھر در آکے حضور سے بات کیا کرو ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیدہ گفتگو کا اب وہ تو اس سے پہلوتری کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آر کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ہونے سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا یہ حکم بہت جلد ہی منسوخ ہوا ہے یہ تمہارے لئے بہت 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 ہے اگر تم غریب ہو تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شہد اللہ تعالیٰ غفور و معیم ہے یہ گزائی خلطی تھی لیکن دائے باتیں منافقین تو غریب نہیں تھے وہ تم متعبول لوگ تھے مرفع الحال لوگ تھے اس کے بعد فرمایا کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فَإِذْ لَمْ تَفَلُوا وَتَعْبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر انعائیت فرمائی فَعَقِيمُوا صَلَاةَ وَعَتُوا زَكَاةَ وَعَقِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تمہیں ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اگر اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَاخَبَرْ ہے اس سے جو تم کر رہے تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہجل ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمائع ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم جب آ چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شنب آئی ہوگی کہ اب دوبارہ اب وہ کام نہ کریں کیا تمہیں غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوستی گانتی ہے ان سے جن پر اللہ کا غضب ہے یہاں مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مغزوبِ علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے عوض کے ہوں یا خدرچ کے جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گاکے ہوئے دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک لبا رہے ہو عَلَمْتَلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمَا غَضَبَرْ وَاہُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے یہ منافقین کہے روح لا الہہ اولائے ولا الہہ اولائے مذب دبیرہ بین ذالک یہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں بَيَهْدِفُونَ عَلَى الْقَذِبِهِ بَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِیْرًا اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ان کے لئے ایک سخت عذاب اِنَّهُمْ سَعَا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً جو طرز عمل وہ اخیار کیے ہوئے وہ بہت ہی برا ہے اِتَّغَنُوا اَمَانَهُمْ جُنَّةً انہوں نے اپنی قسموں کو دھال بنا لیا جہاں کسی بات پر غریف تو خودہ کی قسم اللہ تعالی ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرموت میں آکے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کرو لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی دھال بنا لیا فَسَدُوا اَن سَبِيلِ اللَّهِ تو وہ رکھتے بھی ہیں روکھتے بھی ہیں اللہ کی عذاب سے اللہ کے راستے سے فَلَهُمْ عَذَابُ مُحِمْ تو ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالِهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولادیں مِنَ اللَّهِ کے مقابلے میں کچھ ہوئی اُلَائِقَ اصحابُ النار یہ حقیقتا جہنمی ہیں ہم سیا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ایک بداہر کون ہے بداہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھرتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جس سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں قسمیں کھاتے تھے اذا جاتا المنافقون قَالُونَ وَشْهَدُوا اِمَّدَا لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمَنَكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُم تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے بھی اس طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جاتا ہے یہ چھوکنے والے نہیں جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں اور سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھی ہم نے روزیں رکھے تھے ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قموٹ کیا تھا ہم نے آگا ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں استحمدہ علیہم الشیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر فانساہم ذکر اللہ اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد اُلہا اتحضم الشیطان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے یہ تو وہ ہے جو کھلن کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں مشرقین مکہ تھے کھلن کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھلن کھلا اخدام تھا انہوں نے اپنی گردنے کٹوائیں گے اپنے مہتل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے جو بھی ان کے تواہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففت کولمیس انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حضم الشیطان کی اصل میں رکن تھے اولائے کا حضم الشیطان آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاتے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائیمل چینیس کنٹراسٹ ہے جب حضم الشیطان کی یہ کارروانیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کرنی گئیں تو حضم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ابھی انہی کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور یہی چونٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ضلیل ہو کر رہیں گے سب سے زیادہ ضلیل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ جساں میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَرِ مِنَدْدَارِ یقین الْمُنَافِقِينَ جو ہے وہ آگ کے سب سے نچلے ترکے میں ہوں گے اب وہ مضمون آگیا ہے جو اس سے پہلے سور صحفات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامین میں نے کئی بات بات کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا وَرُسُلِكِ اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازماً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صحفات میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَةُنَا لِي عَبَادِ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اطل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَةُنَا لِي عَبَادِ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً ان کی مند کی جائے گی وَإِنَّ جِنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہ تو ہمارا لشکر ہے حضب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھ ہی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا لشکر لازمہ غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْعَائِقَ فِي الْعَذَلِّينَ وہ تو نحاس دلیل ہوں گے قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَا لَا رُسُلِيَ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز بے صل اللہ تعالی زمردست ہے دور آمر ہے اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حضب اللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کے ایمان کی تلوار میں آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاخ دیا تب تو آپ حضب اللہ میں ہے اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حضب اللہ میں نہیں ہیں لکمہ سکتہ سیئے یقصور لا تجد قومن یو بنونا باللہ و یعبی الاخر یو عدون من حاد اللہ و رسولہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان دکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو امرٹ ہوں پیسیو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کوئی اُٹھا معاملہ علیدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹم ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جدوجوٹ کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حضب اللہ سے آپ خارج ہو گئے نہیں پاؤگے تم کسی بھی شک کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگے بڑھا رہا ہو ان سے جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جروس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلے بیعات ملقن کر سکتے ہیں ناتوں کی اندر زمین آسمان کے کلابیں ملا سکتے ہیں اثر میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد ان کی سبیل ہی سے ہوگا وہ تو ٹھوٹس ہے تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی فترم بسو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یا تی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم وزن آیت چاہیے لَا تَجَدْ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا عَبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْرَتَهُمْ اُلَائِقَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمْ الْایمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا پختہ کر دینا لکھ دیا ہے نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کے لکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْ اور پھر ان کی بدد کی ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے غیر مرعی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے وَأَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْقِلِنْهَا وَخَالِدِينَ فِيهَا اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوگی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ عنہم ورزو عام وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اُلَا اِكَ حِزْبُ اللَّهِ اب یہ آیا ہے کنٹراکت وہ حضب شیطان یہ حضب اللہ اُلَا اِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آغاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے یہ مضمون اس سے پہرے سورہ باعدہ میں بھی آ چکا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَا آیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْبُفْلِحُونَ وہی کو فلاح ملنے والی ہے جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الْحَكِيمِ